اسلام علیکم ویوارز میں ہوں ستارہ نایہ اور ہمارے میں مجھے چینل مدرز گائی آج کی ویڈیو ان فیمیلز کے لئے ہے جو یا تو پریگننٹ نہیں ہیں یا جن کی پریگننسی اوور ہو چکی ہے کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ کامپلیکیشنز آتی ہیں زندگی میں کہ ان کی چیسٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کو بڑھانے کے لئے مختلف چیزیں اپلائے کرتی ہیں اور اسی طرح وہ غلط گائیڈ ہو جاتی ہیں اور اپنے پیسوں کا زیا کرتی ہیں لیکن یہ ویڈیو ان عورتوں کے لئے بھی ہے جنہوں نے بچہ پیدا کر لیا ہے اور اس کو دودھ پلانے کے بعد ان کی چھاتی نرم ہو چکی ہے اور بلکل سیگی ہو چکی ہے جس سے وہ اکثر امبارسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے پہلے ہم وہ چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں جن کا در حقیقت چھاتی کا حجم بڑھانے سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا لیکن بہت سی میٹس ایسی بنی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اپنے پیسوں کا اور ٹائم کا زیا کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اپنی گزا میں ایڈ کریں تو آپ کی چھاتی کا سائز بڑھ جاتا ہے لیکن کلینیکلی یا میڈیکلی ایسی کوئی چیز بھی نہیں ثابت ہوئی کہ کوئی خاص چیز کھانے سے آپ کا سائز بڑھ جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے کہ دہی اور سمپل دودھ پینا یا پنیر اس طرح کی چیزیں کھانے سے آپ کی چھاتی کا سائز بڑھ جاتا ہے یہ لوگ اس لئے سمجھتے ہیں کیونکہ دودھ کے اندر کچھ ہومونز ہوتے ہیں جیسے کہ ایسٹروجن پروجسٹرون اور لیکٹروجن تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ کی چھاتی کا سائز بلکل بھی نہیں بڑھتا لیکن صرف یہ آپ کی گزا میں ایک کیلچیم کی کمی یا اس طرح کی ضروریات پوری کر سکتی ہیں اس کے بعد کچھ لوگ سویا بیسٹ پروڈکس کو سمجھتے ہیں کہ وہ یوز کرنے سے ان کی چھاتی کا سائز بڑھ جاتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے نہ اس کا آئل نہ اس سے بنی کوئی چیز آپ کے لئے ہیلپفل ہے اس کے اندر جو ایسٹروجن ہوتا ہے وہ فائٹو ایسٹروجن ہوتا ہے جو کہ یہ سمجھ کر کھایا جاتا ہے کہ اس سے شاید ہمارے میمری گلینڈز کا سائز بڑھ جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر آ جاتا ہے کہ نیچرل بریسٹ انہینسمنٹ پروڈکس ان کی ایسی چیزیں جیسے کہ کچھ کریمیں ملتی ہیں لوشن ملتے ہیں اور کچھ ایسی تیل وغیرہ ملتے ہیں جن کو لگانے سے کہتے ہیں کہ آپ کی چھاتی کا سائز بڑھ جائے گا لیکن یہ بالکل جھوٹ ہوتا ہے اس سے کوئی کسی قسم کا بھی فائدہ نہیں ہوتا آپ اپنے پیسے بلکل بھی مت زہا کریں اس کے بعد چیز آ جاتی ہے بریسٹ انلارجمنٹ سپلیمنٹس کچھ اورتے ہیں ایسے سپلیمنٹس کھانے لگ جاتی ہیں جس سے وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی چھاتی کا سائز بڑھتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ سپلیمنٹس ہوتے ہیں کچھ ایسی جڑی بوڈیوں سے ملکے بنے ہوتے ہیں جو آپ اگر ریگلر کچھ دوائیاں کھا رہی ہیں تو ان کے ساتھ مل کر آپ کی جسم کے لئے ٹینجرس ہو سکتے ہیں یا آپ کی جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی چھاتی کا سائز نہیں بڑھاتے اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے بریسٹ انلارجمنٹ مساجس یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تیل کا یا کچھ کریموں کا مساج کرتے ہیں تو سرکولیشن کے ذریعے آپ کی جو گلینٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ آپ کا سائز بڑھ جاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے مساج کے ذریعے آپ کی سکن سموتھ ہو سکتی ہے اگر آپ دودھ پلاتی ہیں تو دودھ پلانے میں آسانی ہو سکتی ہے دودھ اتنے میں آسانی ہو سکتی ہے لیکن اس سے آپ کی چھاتی کا سائز کبھی بھی نہیں بڑھتا بریسٹ انہینسمنٹ پامپس پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر کے ملکوں میں ایسے پامپس اویلیبل ہوتے ہیں جس سے آپ بکتی طور پر اپنی چھاتی کا سائز بڑھا سکتے ہیں لیکن وہ صرف ٹیمپریری ہوتا ہے جتنی دیر وہ سوال رہتی ہے اتنی دیر آپ کی چھاتی بڑی لگتی ہے اور اس کے بعد وہ واپس اپنے نارمل سائز میں آ جاتی ہے اور اس کا لگتار استعمال آپ کی جو ڈکٹس ہوتی ہیں چھاتی کے اندر ان کے لئے نقصان دے ہوتا ہے تو پھر سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کن چیزوں پر ڈپینڈ ہوتا ہے بریسٹ کا سائز تو وہ بھی ہم آپ سے اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں اگر آپ کا وزن بڑھتا ہے تو آپ کی چھاتی کا سائز بھی بڑھتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے جسم کے باقی حصوں کا جیسے کے پیٹ کا شولڈرز کا ٹانگو کا وزن بڑھتا ہے اور ان کا حجن بھی بڑھتا ہے تو جب آپ پورے موٹے ہوتے ہیں تو آپ کی چھاتی کا وزن بھی یقیناً بڑھتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی عمر جیسے اب آپ نئی نئی ینگ ہوئی تھی جب آپ کو مہاواری سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت سے لے کہ اب تک آپ کے سائز کا فرق آ چکا ہے کیونکہ یہ عمر کے ساتھ تھوڑا سائز بڑھتا ہے تو عمر ایک فیکٹر ایسا ہو سکتی ہے جس سے آپ کا سائز بڑھ جاتا ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کھیل جینز کا ہے اگر آپ کے جینز میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ کی چھاتی کا سائز بڑھا ہو تو ہی آپ کی چھاتی کا سائز بڑھا ہوگا ہارمونز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسٹروجن پروجسٹرون وغیرہ کا انٹیک کریں یا آپ کو ان کی وجہ سے لگے کہ میری چھاتی کا سائز بڑھ گیا ہے تو وہ ٹیمپریری ہوتا ہے جیسے کہیں فیمیلز کو پیریڈ آنے سے پہلے اپنی چھاتی بھاری محسوس ہوتی ہے وہ ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہے اور جب ہارمونز واپس اپنی نارمل نمبرز میں آتے ہیں تو آپ کی چھاتی کا سائز واپس ہو جاتا ہے پھر پریگننسی میں چھاتی کا سائز بڑھتا ہے اس میں بھی ہارمونز کا لینا دینا ہوتا ہے دودھ اترنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سائز ایک سے ڈیر اینج تک بڑھ جاتا ہے لیکن جب دودھ اترتا ہے تو وہ بھی اپنی نارمل پوزیشن پہ آ جاتی ہے یا مائنر سا سائز بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ایک چیز منوپاوز ہوتی ہے اس میں آپ کا جب ماہواری ختم ہوتی ہے تو آپ کی جسم میں ایسٹروجن کا لیول کم ہو جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں ایسٹروجن کی کمی سے آپ کے جو میمری گلینڈز ہیں وہ شرنک ہو جاتے ہیں اور آپ کا سائز ڈراپ ہو جاتا ہے یعنی کہ کم ہو جاتا ہے یعنی ، بیٹرگ ویلی غیتر ڈیو کنی اکای لیوزی فر ملسک اس پر فیلی خیلی ڈیوی گفت فر مقیند فرمی محط با ریسی میرکل فر تینیجر جاندی مپس کمیلک اور پیروی پیروی 30 محط لیوییییییییییییییییییییی ie کوئی م Clerkی م دیرگی رو آجا تو پھر ایسی کونسی چیزیں ہیں جس سے آپ کی چھاتی کا سائز بڑھ سکتا ہے ہم یہاں پہ دو باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں جس سے آپ کا سائز بڑھ جاتا ہے ایک تو یہ کہ 70% عورتیں اپنے اصل حجم سے چھوٹا سائز پہنتی ہیں بنیان کا اس کی وجہ سے ان کی چھاتی فلیٹ ہو جاتی ہے یا ادھر ادھر بابلز بن جاتے ہیں جس سے ان کی جو صحیح شیپ ہے وہ واضح نہیں ہوتی اور لگتا ہے کہ جیسے ان کا حجم چھوٹا ہے اور جو 10% عورتیں ہیں وہ کھولی بنیان بہنتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی باڈی سیگی لگتی ہے لٹکی ہوئی لگتی ہے اور بوڑھوں کی طرح کی لگتی ہے تو بات یہاں یہ کرنی ہے کہ آپ جب ایک امبرہ لیتی ہیں تو اس کا سائز آپ نے بالکل اپنا ایکیورٹ لینا ہے اپنے کپس کے حساب سے اور جب آپ نے اس کو کافی دفعہ واش کر لیا ہو تو جو کپڑا ہے وہ اپنی لچک کھو دیتا ہے اپنی لچک کھو دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سائز تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے پھر آپ جب پہنتی ہیں تو آپ کو اپنا جسم ٹھیک نہیں لگتا سیگی لگتا ہے لٹکا ہوا لگتا ہے یا چھوٹا محسوس ہوتا ہے اگر آپ بالکل صحیح سائز کی براہ پہنیں گی یا آپ یہ نوٹ کر لیں گی کہ کب تک آپ کی بنیان گھز جاتی ہے یا وہ اولیسٹیسٹی کھو دیتی ہے تو تب آپ اپنی بنیان چینج کر لیں تو آپ فیل کریں گی کہ آپ کا رسم بہتر لگتا ہے دوسری چیز جس سے آپ کا سائز بہتر ہو جاتا ہے وہ ہے ایکسرسائز کچھ ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی چھاتی کی ایڑ گیڑ کی جو مسلز ہوتے ہیں ان کو سٹرونگ کرتی ہیں جس سے وہ تھوڑی لفٹ ہو جاتی ہے ہیلدی لگتی ہے اور آپ کو تھوڑا سائز بڑھا لگتا ہے خاص طور پر جو نیچے والا ایریا ہوتا ہے وہ تن جاتا ہے اور اس میں آپ کی ایک خاص تناؤ پیدا ہو جاتا ہے جس سے بظاہر لگتا ہے کہ آپ کی چھاتی کا سائز بڑھ گیا ہے یہ ایک ہیلدی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنا وزن بڑھا سکتی ہیں چھاتی کا اب میں آپ کے لئے سپیشل وہ ایکسرسائز لے کے آئے ہوں جس کے ذریعے آپ لوگ یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتی ہیں یہ بارہ ایکسرسائز ہیں جو کہ سب کی سب آسان ہیں اگر آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیں تو آپ کو اپنی چھاتی میں واضح فرق محسوس ہوگا اسپیشل یہ جنورتوں کا دودھ پلانے کے بعد چھاتی ڈھلک گئی ہے تو یہ ان کے لئے ایک نعمت ہے میں نے دیکھا ہے یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے اس ٹاپک کو لے کر صرف اور صرف والگیرٹی پھیلائی ہے لیکن یہ ایک سیریس ویڈیو ہے اس لیس کے نیچے کوئی والگر کمنٹ مجھے نہیں چاہیے آپ لوگوں نے ان ساری ایکسرسائزز کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کو ضرور فالو کرنا ہے اور اگر آپ کو اس سے فرق پڑتا ہے تو آپ نے مجھ سے ضرور یہ بات شیئر کرنی ہے کہ کیا آپ کو ان ایکسرسائزز سے فائدہ ہوا یا نہیں I'm 100% sure کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا کیونکہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ آپ کے جسم کو سٹرونگ کرتی ہے اور یہ ایک ہیلڈی وی ہوتا ہے کسی بھی جسم میں فیزیکل چینج لانے کا تو آپ یہ والی ایکسرسائزز دیکھتے جائیے اور اس کو فالو کیجئے ہر سٹپ کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ سیٹ بنا لیجئے تین تین کے سٹپ سیٹ بنا لیجئے جس میں آپ ان کو پندرہ پندرہ دفعہ کریں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے آپ دین سٹس کو دن میں تین ٹائم پر بھی بانٹ سکتی ہیں اور آپ اس کو ایک ہی ٹائم میں بھی تین دفعہ کر سکتی ہیں تو یہ طریقہ کار ہوگا یہ سٹپ بہت آسان ہیں جو یہ بچی کر رہی ہے آپ نے اس کو آرام کیا موسیقی 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 سٹسان سے بیٹھ کے دیکھنا ہے اور ان سٹپس کو فالو کرنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی اوپینین ہمیں دینی ہے آپ نے اور نئی ویڈیو آنے تک آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے میں اسی طرح کی یوزفول ویڈیوز آپ کے لئے لاتی رہوں گی اور اگر آپ ہماری چینل پر اتنے ہیں اور فرس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ یہ فیمیلز کی گائیڈنس کا چینل ہے اور ایک فیمیل کا یہ چینل سبسکرائب کرنا ضروری ہے نیکس ویڈیو تک ٹیک کیئر اللہ حافظ